الحمدللہ وقفا وسلامنا على بیادی اللذین اصطفاء اما وقفا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہو ومخطیاتہو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم مسلمانوں کے اندر عوام الناس کے اندر ایک غلط فہمی کا ازالہ ہورا یہ نہیں غلط فہمی ہے کہ شکار ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے بہت اہم ہے غلط فہمی کیا ہے کہ ہمارے عام جا مسلمان کہتے ہیں کہ پہنا ہوا سونا جو عورت نے کانوں میں ہاتھوں میں یا بالی کی صورت میں یا گلے میں ناک میں کسی بھی صورت میں پہنا ہوا سونا ہے اس کے اوپر زکاة نہیں لگتی رکھا ہوا ہے گھر کے اندر تو اس کے اوپر زکاة لگتی ہے پہنا ہوا سونے کی ہماری مستورات زکاة نہیں نکالتی وہ کہتے ہیں کہ پہنے میں سونے کی زکاة ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کی غلط فہمی ایسا نہیں ہے سونا جو ہے نا پہنا ہوا ہو کانوں میں ہو گلے میں ہو ہاتھوں میں ہو یا وہ سنبھال کر کہیں رکھا ہوا ہو محفوظ کیا ہوا ہو دونوں صورتوں میں سونے کے اوپر زکاة واجب ہے ضروری ہے اس کی زکاة عدا کرنا اگرچہ اس نے پہنا ہے یا دو مینے پہنا واقعی رکھ دیا چھے مینے پہنا چھے مینے رکھ دیا پورا سال اس نے پہنا یا پورا سال اس نے پہنا ہی نہیں ایسے ہی پڑا ہوا ہے اس کے پاس میں خود گھر میں تو تب بھی اس سونے کے اوپر زکاة لگے گی اس کی قیمت کا حساب کر کے پچیس سو پہ لاکھ کے اوپر زکاة ہے پھر اسے اعتبار سے اپنا حساب کر کے اپنی زکاة اس کی نکالے ایسا نہیں ہے کہ پہنے ہوئے کی زکاة نہیں یہ غلط فہمی ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ گناہکار ہے غلطی کر رہا ہے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ